اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسفرور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل آج بہت دنوں کے بعد آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ کافی دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی سارے دوست ہیں مختلف جگہوں پر کوئیسٹنز کر رہے ہیں کہ تنویر بھائی کہاں غائب ہو گئے ہیں آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی ہے لوگ آپ کی پرانی ویڈیوز کو مختلف چینلز کے اوپر بار بار اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی نئی وی رمضان کا مہینہ کیسا گزر رہے ہیں میرا الحمدللہ کافی اچھا گزر رہے ہیں آج کا روزہ بھی بہت اچھا جا رہے ہیں پچھلے سارے روزے بھی بڑے اچھے گیا تھوڑی بہت پیاس لگی ہے کیونکہ کراچی میں مطلب تھوڑی سی گرمی ہے تھوڑی سی تو نہیں خیر اچھی خاصی گرمی ہے تو رمضان میرا اچھا جا رہے ہیں آپ سب کا رمضان کیسا جا رہے ہیں آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے آگے بات کرتے ہیں جی میں ویڈیو کی نہیں بنا رہا ہوں یہ آج ویڈیو میں بنا رہا ہوں اٹھارہ بیس دن کے بعد واقعی اٹھارہ بیس دن سے میں نے کسی بھی چینل کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا کس کہیں پر بھی مطلب اب وہ جو تکے مارنے والی باتیں ہیں لوگ کہ تنویر بھائی یوں کر رہے ہیں تنویر بھائی یوں کر رہے ہیں مطلب آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے جی میرے نام سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور پکچریں لگا رہے ہیں اور رمضان کے اندر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں اور بات میرے بارے میں اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے جی میرا سگا بھائی ہے میرا کزن ہے چوبیس گھنٹے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اور میرے بارے میں اس بندے کو سب پتہ ہے لیکن اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ہسی آتی ہے کہ یار اس بندے کو میرے بارے میں ٹکے گا نہیں پتہ ہے اور آپ لوگوں کو بے وقوف بنائے جا رہے ہیں الٹی سی دی ویڈیوز میری پکچر لگا لگا کر میرے نام سے کیونکہ ویوز لوگوں نے لینے حرام اور حلال کی تمیز آج کل ک آئے ہیں لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی غلطی ہے اب یار آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکے ہوں کہ میرا یہی چینل ہے جو بھی اپ ڈیٹ آئی گی اس چینل سے آئی گی میرے بڑے چینل کے بارے میں بھی جو بات ہوگی اسی چینل سے ہوگی تو پھر میرے بارے میں کوئی دوسرا بندہ آپ کو آکے بتا رہے جی میں بتاتا ہوں تنویر اس کے بارے میں اس کا چینل یوں ہو گیا ہیک نہیں ہوا کریک نہیں ہو گیا بیچ دیا فلانا ہو گیا ٹ یہاں پتہ ہاں میرا بارے میں جن کو بتا دیتا ہوں شفیق بھائی سے آپ پوچھیں پورا کیس ان کو پتہ ہے کاشیف مجید بھائی کو پورا ٹیس پتہ ہے ماسٹر ہاو ملک حاجر ان کو پتہ ہے تیمر بھی ہیں ان کو پتہ ہے اجاز انساری ان کو پتے اور اب اس طرح کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو اس بارے میں آپ سے بات بات ہی نہیں کرتے یہ بھی اصل مسічل کا کیا ہے سارے جھوٹے ہیں کوئی شرم نہیں آتی ہے تھوڑے سی ویوز تھوڑے سی پیسے کمانے کیلئے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کیوں ہیں تو ان کی ویڈیوز کو ڈس لائک کریں ریپورٹ کریں مس ریڈنگ کی اور ان کے چینلز کو ان سبسکرائب کریں اور کبھی ان کی کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو نوٹ ریکومنڈڈ کے اوپر کلک کریں مطلب ان چینلز کے اوپر جانے کی ویڈیوز کرنے کی آپ کو ضرورت کیا جب پتہ ہے کہ سو فیصد جھوٹ مول رہے ہیں ان کو میرا بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے تکے مارے جا رہے ہیں ہاں شفیق بھائی کاشم مجید بھائی مسٹر رہاو تیمور پردیسی اجاز انساری اور باقی جو بڑے ٹیک یوٹیوبرز ہیں یا پھر ٹیک نہیں بھی ہیں تو بڑے یوٹیوبرز ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے ان سب کو پتہ ہے یہ جو ٹکہ پارٹی ہے نا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے آگے بات کرتے ہیں جی کہ معاملات کیا ہیں لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا بڑا چینل ٹیکنیکل تنمیر اسغر ہیک ہوا ہے جس کو ہیک ہوئے تقریباً دو مہینے گزرنے والے ہیں تو اب اس کی ریکوری کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اب اس کی ریکوری کے لیے ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے انٹی سائیبر کرائم یہ خود ہی بات کر رہے ہیں یوٹیوب کی ٹیم سے بھی خود ہی کر رہے ہیں بندے کو ٹریس کرنے کی کوشش بھی یہی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ امید ہے کہ یہ بندے کو ٹریس کر لیں گے کیونکہ کافی اچھی خبریں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کیونکہ جو ہیکر ہے وہ پاکستانی ہے ہنڈر پرسن پاکستانی ہے یہ جو بغیرت انسان ہے یہ پاکستانی بغیرت ہے کوئی باہر سے نہیں ہے تو اسی لیے ایف آئی اے والے دیکھ رہے ہیں اس کیس کو آپ میں سے کافی سارے دوستوں نے مجھ سے ایک question کیا تھا کہ تنویر بھئی یوٹیوب کی ٹیم سے بات کرے نا آپ ایف آئی اے والوں سے کیوں کر رہے ہیں کیوں ایف آئی اے والوں سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بغیرت پاکستانی ہے اور اس طرح کے بغیرتوں کو اگر پکڑا نہیں جائے گا تو کل کو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے چینلز ہیک ہوں گے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو یوٹیوب کی ٹیم سے چینل واپس لینا مقصد نہیں ہے مقصد ہے اس بغیرت کو پکڑنا اور اس کو ڈنڈا دینا اور انشاءاللہ بہت جلد ایف آئی اے والوں کے ہاتھوں میں یہ بندہ آئے گا زیادہ اڑ نہیں سکتا ہے کافی ساری چیتیں ہیں ان کے ہاتھ لگ چکی ہیں تو ہیکر بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے ہیکر اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ چھوڑی اس کے یہاں پر لٹک رہی ہے تو بیٹا تیری اپنی غلطی ہے تو نے جتنی پنگے بازی کرنی تھی تو نے کر لی اور جتنے لوگوں نے تیری ہیلپ کی ہے سپورٹ کی ہے اس کام کے اندر سب سامنے آ چکے ہیں سب ایف آئی اے والوں کے سامنے ہیں اب یہ ایف آئی اے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب کس وقت اور کیسے کاروائی کرتے ہیں کیونکہ ایف آئی اے والے جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ مجھے یا کسی کو بتا کر نہیں کرتے ہاں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایف آئی اے والے سب جانتے ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں بہت الحمدللہ میری ہیلپ کر رہے ہیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جب کال کرتا ہوں میسج کرتا ہوں بات کرتے ہیں ان کے آفس جاتا ہوں بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور کیس کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہاں لیکن انہوں نے بندے کو کب اٹھانا ہے آگے کیا کرنا ہے یہ چیز وہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کیونکہ یہ ساری چیزیں سیکریٹس ہوتی ہیں اور ایسا ہونے والا ہے ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے بندے کو چھوڑنا نہیں ہے پکڑنا ہے اور ایک اور بات یار میرے نام سے جتنے فیک اکاؤنٹس آپ لوگ نے بنایا ہوئے ہیں انسٹا کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا جہاں جہاں پر بھی تو آپ مانو نہ مانو لیکن میں آپ کو منع کروں گا کہ ان اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ اس وقت میرا جو معاملہ ہے ایف آئی یہ والے بہت بغور اس کا جائزہ لینے تمام اکاؤنٹس کو چیک آؤٹ کیا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ رگڑے میں آپ لوگ بھی آ جاؤ اور بعد میں آپ بولو یار ہم نے تو ایسی مزے لینے کے لئے اکاؤنٹ بنایا تھا تو ہنکوں میں ایک مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہنکوں میں بول دیتا ہوں کہ مزے کے نیوکنیو ملکہ نکوتی ٹرک کے تلے آگئی تو ایسا نہ ہو کہ مزے لیتے لیتے جو ہے نا آپ بھی رگڑے میں آ جاؤ آپ بھی فس جاؤ تو جتنے بھی فیک اکاؤنٹس آپ لوگوں نے میرے نام سے بنائے ہوئے ہیں چاہیے شغل کے لیے بنائے ہوئے ہیں یا پھر اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ سکیم کی ہے تو بھئی آج ابھی اور اسی ٹائم سے ختم کر دیں میں ہلفن کہتا ہوں کہ میرے نام سے جتنی ڈرامے بازی ہو رہی ہے یوٹیوب کیو پر یا انسٹا کیو پر یا فیس بک کیو پر ان ساری چیزوں کا خمیازہ اب آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا جتنے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ آگے انشاءاللہ ویڈیوز میری آئیں گی جو میرے فینز ہیں فالورز ہیں دوست ہیں بہنیں بہنیں ہیں بائی ہیں دل خفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے واپس آ چکا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ